رمتہ رام جپورے پرانی اب تو سن لے رام کہانی اب اس کے ماتا پتا اس میں تو وہ بالمیک گھر مجن میں تھے نکھٹ جیون ان کا برہمن کے گھر میں ہوا اور دونوں کا پتی پتنی کا سنیوگ ہوا پرماتوں نہیں سنطان تھے وہ ان کو سنطان نہیں تھی پرمیشور ان کو دہائی تین ورس کے بچے کی روپ میں ملے لیکن وہ ان کو گھر لے آئے سب جگہ آس پاس سب کو بتایا کسی کا بالک ہو کسی کا بالک ہو راج دربار میں بھی اس کو دکھایا کہ یہ بچہ ہمیں یہاں ملا کوئی مات پتا بتاتا نہیں ہے تو راجہ نے بھی کہا کہ تم رکھ لو اپنے پاس کوئی کبھی آئے گا کسی کا ہوگا تو دے دیں گے تو پرماتوں نے ان کے گھر رہے چھ مہینے تک ان کے پاس رہے اور پرماتوں نے ان کو کہا کرتے بیٹھ کے آسن پہ کہ آؤ بچوں میرے سے نام لو دکھشا لو بھجن کرو یہ دو دن کا جیون ہے تو وہ بچوں نے دمکاتے کہ تو میرا دادہ پاک گیا ہم نے بچے بولتا ہے ایکہ دیو ان کو خرکا دمکا دیا جب دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں انتر جہان ہو گے جب وہ انتر جہان ہو گے تو اس بچے میں مو گناہ ہو گیا تھا تو سارا جیون ان کا اسی کی یاد میں بیٹ گیا اگلا جنم ان کا پھر برہمن اور برہمنی کا ہوا کاسی کے آس پاس ان کا جنم ہوا گوری سنکر کاسی میں رہے اس کا نام گوری سنکر تھا وہ کاسی بنارس میں رہتا تھا اس کی پتنی کسی آس پاس کے گاؤں میں جنمی ان کا سنسکار سنیوگ ہوا تو کاسی کے اندر گوری سنکر وہی صدرسن جی کے پتا جی گوری سنکر برہمن ہوئے اور ان کی ماتا سرشوتی نام سے گوری سنکر کے ساتھ پتنی روپ میں رہی گوری سنکر جی بگوان سنکر کے بہت بجاری تھے اور نیک آتمہ تھے یہ پچھلا سبھاؤ سنسکار چاہے کسی مجب دھرم میں جنم لے انسان اس کے ساتھ رہتا ہے اب وہ برہمن کل میں جن میں تھے اور برہمن کاسی کے تقریباً ان کا ویبسائی یہی تھا روزی روٹی بنانا دنیا کو بیکانا جنتر منتر بتانا سراد نکلوانا پنڈ بھروانا اٹھ پٹھ کرنا لیکن ان کی آتمہ نہیں مانتی تھی وہ کیول بھگوان سنکر کی مہمہ گاتے تھے سیوپران کی کثہ سناتے تھے اس کثہ سے جو بھی پیسہ آ جاتا تھا نربح کرتے تھے اور سیس بچ جاتا تھا اس کو بھنداریم لگا دیتے تھے سنگرے نہیں کرتے تھے جس کارن سے ان کی اس کوالٹی سے اس گھن کے کارن عام ہندو میں اس کے ان کے پرتی عام ہندو کی ایک وشیش جو آس تھا تھی جبان پر چڑے ہوئے تھی سب کے بڑا نیک آدمی ہے کوئی لالچ نہیں کرتا ہے نیشوارت کثہ سناتا ہے اور جس کارن سے انہیں جو روجی روٹی والے برامن تھے وہ پندے وہ گوڑی سنکر سے ایرسہ کریا کرتے کہ سب ہی سیکی پر سنسہ کرتے ہیں جیدہ لوگ ہی نیکی کثہ سننے جاتے ہیں تو اس کو نیچہ دکھانے کے لئے وہ بہت پریتن سیل تھے لیکن ان کی کوئی چل نہیں رہی تھی دال نہیں گل رہی تھی اس بات کا پتا چلا کاجی اور ملاوں نے کاجی ملا مسلمانوں کو پتا چلا کہ گوڑی سنکر ہندو درم کا گناہ پرچار کر رہا ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ انہیں جو برامن ہیں جن کو سبھی گرو روپ میں مانتے ہیں یہ ہندو لوگ ہیں وہ اس سے ایرسہ کرتے ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں جس کارن سے ان دونوں کو گوڑی سنکر اور سرسمتی کو وہ نہیں سنتان تھے ان کا بالک بچہ نہیں تھا کوئی بھی ان کو جبردستی مسلمان بنا دیا اپنا جھوٹھا پانی ان کا سارے چھڑک دیا ان کے موں میں ڈال دیا ڈس پانچ ہندو کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے برامن انہوں نے جا کر سارے اناؤنسمنٹ کر دی کہ گوڑی سنکر مسلمان بن گیا ہے اس کے گھر نہیں جانا ہے اس کو اپنے گھر نہیں آنے دینا ہے اس کو گھنگا میں سنان بھی کرنا بند کر دیا گھنگا گھاٹ پہ جہاں برامن لوگ نایا کرتے تھے وہ مسلمانوں کو allowed نہیں تھا سنان کرنا اس گھنگا میں اور مسلمان لوگ اس گھنگا کی گھنی پر وہاں بھی نہ کریا کرتے ہیں کیونکہ ان کے اس اتیاز میں ہے ہی نہیں تو گوڑی سنکر سرسوتی ویوس ہو گئے ان کا نام بدل دیا گوڑی سنکر کا نام دردیا نور علی اور سرسوتی کا نام رکھ دیا نیامت اب بھرنس کر کے ان کو سیدھا نیرو اور نیما کہن لگے اب کوئی بھی ہندو ان کے پاس کتھا سننے نہیں جاتا تھا شیو کی کتھا وہ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمان بن گئے تھے روجی روٹی نروحہ کی سمسیاں سامنے آ کھڑی ہوئی انہوں نے دیکھا کہ پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی ویوسائے کر نہیں سکتے تو انہوں نے سیمپل سا طریقہ کھوجا کہ جو بغیر پیسے سے کوئی دندہ شروع ہو تو کپڑا بھوننے کا کاریے شروع کر دیا اس میں کچھ نہیں کرنا چار ڈنڈے سے گارڈنے ہوتے ہیں پانچ چار بس وہ جنگل میں سے کاٹ گئے اور جلہے کا کام شروع کر دیا وہ نہیں سنتان تھے سنتان نہیں تھی ایسے ہی کچھ سمیں اور بیٹ گیا وہ بھلے ہی مسلمان بن گئے تھے لیکن وگوان سنکر کی آز تھا سردہ وہ بھلا نہیں پا رہے تھے جب بھی کوئی آپتی آتی تھی تو بھگوان سنکر سے عرض کیا کرتے تھے اب گنگا جی گنگا گھاٹ پر سنان کرنا بند کروا دیا پرتی دن سنان کرنے کا صبح ان کا بنا ہوا تھا اس کے لئے انہوں نے ایک ستھان کھوجا جو لہر تارہ نامک ایک ستھان تھا جہاں پر بہت بڑا ایک سرور تھا لہر تارہ سرور اور اس کے اندر گنگا کا ہی جل ورسہ کے سمیں میں لہروں کے دوارہ گو گھاٹ کے اوپر سے جہاں پسو جل پیا کرتے تھے وہ کنارہ کٹ جاتا تھا اور گنگا جی گنگا پہلے بہت پھل سمیں پر چلا کرتی تھی ورسہ گنی ہونے پر چار ماس تک چو ماسے میں تو اس گنگاو گھاٹ کے اوپر سے پانی اور پھلو ہو کے لہروں کے دوارہ اچھل اچھل کے اور ایک بہت بڑے شرور کو بھر دیا کرتا تھا وہ جھیل تھی اور پھر اس میں سارا جل نربل رہتا تھا گنگا کے جل میں ایک ایک ایسا میریٹ ہے ایسا گن ہے یہ ست لوگ سے آئی ہوئی ہے یہ گنگا تو وہ کبھی خراب نہیں ہوتا پناتماوں جتنے بھی آج تک ست لوگ کے گرگانے والے رہ دہ سوامی پانتھ رہ دہ سوامی پانتھ سے پہلے کوئی ست لوگ دانے نہیں تھا اور انہوں نے کبیر صاحب کی وانی میں تو ست لوگ سچکند کی پوری بیورن ہے ہی ہے لیکن کبیر پانتھ ہی بھی ڈنگ سے نہیں جانتے تھے ست لوگ وہ بھی کہتے تھے لیکن ست لوگ میں کچھ نہیں مانتے چیتن ہی چیتن ہے وہاں پرکاس ہی پرکاس ہے یہی رہ دہ سوامی والے کہتے تھے اور یہی دن دن ست گروہ سچا سودا جائے گروہ دے اور نرنکاری تو کہتے ہیں بھگوان نراکار ہے اور کسی ہندو سے پوچھ لے کسی مسلمان سے پوچھ لے کسی سکھ یا عیسائی سے پوچھ لے پرماعتماں کو وہ نراکار بتاتے ہیں اب سچائی جن وہاں پرسوں نے بھگوان کو دیکھا پھر اس داس پر رضا ہوئی اب وہاں کیا ساری سرشٹی ایسی ہے جیسے یہاں پر ہے یہ ڈوپلیکیٹ ہے اور وہ اورجنل ہے وہاں پر یہ پانچ تطو سے بنا ہوا کوئی مٹریل نہیں ہے ایک تطو سے بنا ہوا جیسے پانچ تطو سے یہاں یہ شریر بنا ہوا ہے اب اس میں کوئی تطو دکھائی نہیں دیتا یہ پانچ تطو سے بنا ہے مرتو کے اوپران جسے کو جب سبھا کیا جائے گا یہ اپنے اپنے تطو میں بٹھ جائے گا اسی پرکار وہاں ایک تطو سے ساری سرشٹ سبھی پدار تھے ایک تطو سے کاجو قسم سیب سنترے یہ انار ایک تطو سے ہمارا سریر ایک تطو سے تو وہاں کے والے ایک نوری تطو سے ہی بنا ہوا ہوتا ہے تو وہاں یہ سندر سرور جو عمر سرور ہیں وہاں سے ست لوگ سے یہ گنگا آئی ہے پرماتمہ نے ایک سیمپل بیجا ہے کہ ہمارے لوگ میں ایسا مٹیریر ہے ایسا پدار تھے جو کبھی خراب نہیں ہوتے اور وہاں تو لوگی بہت سندر ہے وہاں تو خراب ہونے کا مطلب نہیں اور یہاں اس گندے لوگ میں دس دن میں پانی میں بدبو ہو جا اور یہاں پر گنگا کا پانی جل خراب نہیں ہو رہا یہ ست لوگ سے آیا ہوا یہ مٹیریل ہے پدار تھے تو ایسے دوٹھوں کی ندیاں وہاں سرور بھرے ہیں دہی کے سرور بھرے ہیں وہاں پر سہد کے سرور بھرے ہیں ہر طرح کے پدار تھے اور صدا بہار پھل ہیں صدا پار ورکش ہیں صدا بہار وہاں پر یہ بیل بوٹے ہیں لطا ہیں تو پنی اتماؤ پرسنگ چل رہا ہے وہی پر آتے ہیں تو نیرو نیما صبح صبح اوٹ کر کے پرتی دن اس لہر تارہ نامک طلاب میں سنان کرنے کے لئے جائنے لگے روٹین بنا ہوا تھا گرمی کا موسم تھا جیسے جیشت سدھی پورن ماسی گرمی کا موسم اور اس دن پر ماتمہ اپنے وچنا انسار جیسے صدرسن جی سے کہا تھا بیٹا تو چنتہ نہ کرے مجھے ٹائم تو کتنا لگے تیرے مات پتا کو میں پار کروں گا جس قرآن سے وہ بولا بگت صدرسن یہاں کی اچھاؤں کو ٹاگ سکا نہیں تو اس کے گلمہ یا اکفانسی اور گلگی تھی یہی بہت تھی اس کو یہاں کال کے لوک میں پھسانے کے لئے لیکن پونی آتماء و پرماتما کہتے ہیں میری سرنمہ جب آپ آ جاؤ گے پھر میرا کام ہے تم میری مریادہ میں رہنا مجھ سے دور نہ ہونا پھر میں آپ کروں گا تمہارے سارے کام کیسے تمہیں پار کرنا ہے وہ پھر میری ڈیوٹی ہے اب جیسے فرماتما نے ایک فارولے بتائے ہیں دوار دھنی کے پڑھا رہے دکھے دھنی کے کھاوے سو کال جھک جھول ہی پر دوار چھوڑنا جاوے ایک طریقہ بتائے ہیں کہ دوار دھنی کے پڑھا رہے اور دھکے دھنی کے کھاوے یعنی اپنے سچے دربار میں اپنے ستگر کے پاس یہاں آتا رہے چاہے کچھ بھی آپ کو لوگ کہیں اور کوئی چھوٹی موٹا ایسا کوئی دکھ بھی آپ پر آ جاؤے اس میں اپنی حمد نہیں آ رہے اور بھگوان سے دور مت ہونا اس لیے کہتے ہیں دوار دھنی کے پڑھا رہے اور دھکے دھنی کے کھاوے ست لوگ یعنی آسرم میں آتا رہے جاتا رہے چھوٹا موٹا کوئی اکچوک ہو بھی جا ہمت نہیں آ رہے کبیر صاحب کہتے ہیں ستنا چھوڑے سورما ست چھوڑے پتدا اور ست کے باندے لکشمی پھیر ملے کیا پھر فارمولا بتایا ہے کہ دوار دھنی کے پڑھا رہے دھکے دھنی کے کھاوے سو کال جھگجول ہی پر دوار چھوڑ جا تو پرماتما اور بھی کہتے ہیں کہ جو جن میری سرن ہے جو ایک بار میری سرن میں آ گیا اور گرو دروہی ہوا نہیں پھر اس کو میں چھوڑوں گا نہیں پار کر کے ہی چھوڑوں گا سمیہ کتنا ہے لگ جائے جو جن میری سرن ہے تاکہ ہوں میں داس اور گیل گیل لا گیا پھر جب تک دھرتی آکاس اپنے نزدیکی نام دکھشا کے اندر کا پتہ کرنے کے لیے سمپرک کریں 8222-880541 موسیقی 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 موسیقی